آئیے کہ آج کا دن ماشاءاللہ کیسا گزرا آپ کا آہ آج کا دن مصروف گزرا اور جب آپ نے کون آیا تھا میں راست میں ہی تھا اوکے 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 تو آج کے دن کچھ ایسا نیا جو آپ شریک کر سکیں اور لوگوں کو کہ اپنی کسی نئی بات میں جو آج آپ کے ساتھ پیش آئی نہیں ایسی کوئی نئی بات نے روٹین پر کھی تھا زیادہ تھا اب ایک نئی کتاب میں نے پڑھنا شروع کی آج سے بتائیے کتاب کا نام بتائیں وکٹر فرینکل کی کتاب ہے من سرچ آف ریالیٹی ہے یا اس طرح کی کوئی نام ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے جس کا نام ہے امید زندگی ہے اوکے 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 that's fine that's good اور کتاب ختم کونسی ہوئی جس کے بعد یہ کتاب شروع کی تھی آپ نے کتاب ختم ہوئی ہے animal form animal form animal form animal form کی اوکے 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 تو animal form کی سمری بیان کرنے کیلئے آپ کے پاس صرف پانچ منٹ ہیں اب آپ پانچ منٹ میں animal form کی سمری ہم سب کے سامنے رکھئے پانچ منٹ ٹھیک ہے and your time starts now ہاں اس میں یہ کتاب جوہے وہ 1945 میں لکھی گئی تھی اور اس وقت کے تناظر میں جب جنگ عظیم دون تھی ہٹلر تھا اور یہ آپس میں جنگ رہ رہے تھے اور ریشیا کے اندر جوہے ایک انقلاب آ رہا تھا تو یہ جارج ویل نامی جو مصنف ہیں عدیب انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے ایک اس انقلاب کے اوپر ایک تمثیلی نوبل لکھا ہے جس میں تنز کیا ہے کہ جو لوگ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں انقلاب کو وہ لے آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پھر کس طرح سے انقلاب کے بعد اپنی عوام کا استحصال کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں وہ مساوات کا برابری کا اور ہم سب ایک جیسے ہیں قانون کا لیکن اس کے بعد جب انقلاب آ جاتا ہے اور چند مخصوص لوگوں کو حکومی مل جاتی ہے پھر وہ وہی گیم شروع کر دیتے ہیں اور وہی ٹیکٹک سے استعمال کرتے ہیں پاور شیرنگ کی پاور حاصل کرنے کی اور عام آدمی جس میں انقلاب میں حصہ لیا ہوتا ہے اس کو تبارہ سے وہ کس طرح ٹیکنیکل انداز سے غلام بناتے ہیں یہ دراصل جس پورے آہ ناویل کا موضوع ہے لیکن موضوع پراہراست کسی سیاسی تحریک کو مخاطب نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ایسے چلتا ہے لے کے تمثیلی انداز سے کہ ایک بہت بڑا موویشیوں کا فارم ہے جس میں بہت سارے موویشی رہتے ہیں گھوڑے گدھے بیل اس طرح سے ایک فارم ہوتا ہے مرغی بکھیں وہ سارا کسارا فارم کے رہنے والے جو موویشی ہیں جانور ہیں وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ انسان نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ہم اس کو کسی طریقے سے یہاں سے باہر نکال دیں گے اور وہ پوری تحریک چلاتے ہیں اور انسان کو مار کے بھگا دیتے ہیں پھر وہاں ان کے اندر جو سور ہوتے ہیں بگز وہ سمالتے ہیں پھر پوری انہوں نے کہانی اس طرح سے چلائی میں اس کو جو میں نے پڑھا تو حیران میں یہ ہوا اس پوری کہانی کی جو امپلیمنٹیشن ہے تمثیلی وہ جو جارج ویل ہے اس نے تو اپنے زمانے کے لیے لکھے دی لیکن سر اس پوری کہانی کو جب آپ اٹھا کے نائنٹین ٹوکی سیون کے جنگ آزادی اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کیا ہوا اس انقلاب کے بعد اور آزادی کے حسول کے بعد ہم کس طرح سے استحصال کا شکار ہوئے اور کون سے لوگوں نے جیسے وہاں بہت سے سور تھے جنہوں نے ساری فارم کے جتنے بھی رہنے والے کے جانے بھی پر استحصال اب انہوں نے کیا اور خود پاور حاصل کر کے سب کو دنام بنائی آزادی کے نام پر اور انقلاب کے نام پر بھی اپنے پاس جب میں اس کو میپ کر رہا ہوں یعنی اس سارے واقعات جو اس کتاب میں کہانی کس طرح میں لکھتے ہیں وہ سارے واقعات دراصل ہمارے پاس نیپ کرتے ہیں تو پورے پاکستان کی سیاسی حالت ہے وہ اس نوویل کے اوپر بلکل پورا ادھر تھا یہ تھی اس سمیل اچھا زہد تو اب ہم تھوڑا سا بات اپنی آگے بڑھاتے ہیں میں ایک پروب پڑھتا ہوں پروب سمرات ایک پوٹیشن ہے اور یہ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں نوول میں اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو اس کی ایکسپینیشن میں آپ سے چاہوں گا پاور کریپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کریپٹس ایبسولوٹلی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے حوال آپ کی غیب ہو گئی دائد بھائی آپ کی حوال میں صحیح سے آپ کی بات پکڑ نہیں پایا ایک مہاورہ کہہ لیجئے کوٹیشن کہہ لیجئے جو میں نے پڑھا تھا ہیرالڈ روبنس کی ایک نوول میں بہت سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد وہ دماغ سے چھپک گیا اور پھر مختلف موسموں میں مختلف دنوں میں مختلف حوالوں سے وہ شکلیں بدل بدل کے سامنے آتا رہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کی تشریح آپ سے چاہوں گا انگریزی کا وہ ہے کوٹیشن کے پاور کریپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کریپٹس ایبسولوٹلی اس کی تھوڑی سی ایکسپینیشن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنی زبان میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں میں جو سمجھ پایا ہوں اس میں وہ یہ ہے کہ جو طاقت ہے وہ بالاخر آپ کو آہ کرپشن کی طرف کے جاتی ہے اور کرپشن جو ہے وہ آپ کو آہ ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ ایبسولوٹ کرپشن کی طرف کے جاتی ہے میں اس میں سمجھ پایا ہوں ٹھیک ہے یہ تو اس کے یہ تو اس کے لغمی معنی ہو گیا جیسے ابھی آپ نے انیمل فارم کے حوالے سے جو بات کی اپنی کہ وہ جانوروں کی تمثیل میں پھر ہم بہت ساری چیزیں اپنے ارگرد دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک کہانی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ریل ہے اور وہ ہم سب کے ساتھ بیٹ رہی ہیں تو اس تناظر میں آپ اس جملے کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ بلکل صحیح ہے آہ طاقت جو ہے وہ یقینا آہ آہ مذکور کرتی آپ کو کہ آپ آہ آہ ایسا کرپشن بھی یہی نہیں ہوتی کہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ کرپشن کریں بلکہ افیارات کے اندر کرپشن ہوتی ہے اور آپ کے جو آہ اخلاقی پہلوں ہیں اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے تو آہت کو جب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس پاور کو جب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سیلیبریٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے ہی دراصل کرپشن ہے چاہے وہ اطلاقی کرپشن ہوں چاہے وہ مالی کرپشن ہو چاہے وہ آپ حصولوں کو چاہے وہ بالا کر رہے ہوں چاہے آپ پانون کی درجیاں اڑا رہے ہوں لیکن دراصل آپ یہ سب جو کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اس پاور کو سیلیبریٹ کرنے ہی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایپسولوٹ پاور آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی جواب نہیں لینا اور آپ کو کسی کے سامنے جو ہے وہ بس آپ کی طاقت ورین تو پھر یقین ہے ہر چیز قضب لینے آپ آپ کا سماعی لینے آپ آپ کے قوانین لینے آپ آئین لینے آپ ہر چیز کو آپ رہو بازہ کر کے اس ایپسولوٹ پاور کو دراصل آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوگے مجھے پانچ منٹ چاہیے ہوں گے آپ اس کو کنٹینیو کریں مجھے پانچ منٹ دے دیں مجھے ایک کال کرنی بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آپ بات کیجئے میں جب تک بات کو آگے بڑھاتا ہوں اچھا ظاہر نے اپنے طور پر اس جللے کی تشریح کی کہ پاور کریپس اینڈ ایپسولوٹ پاور کریپس ایپسولوٹ لی اس کی ٹرانسیشن تو ایٹس ٹوائٹ ایزی اب اگر اس کی تھوڑی سی جہرائی میں ہم اگر جائدہ لیتے ہیں تو آہ دنیا میں پوری دنیا میں اور آج سے نہیں جب سے اس دنیا نے ہوش تمالا ہے یا انسان نے شعور حاصل کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور شاید آہ جب تک یہ دنیا نے باقی رہنا ہے اس وقت تک یہ کہانی چلتی رہے گی کہ ہم سب شعوری یا لا شعوری طور پر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ we have to rule اب وہ ہماری جو ruling سلطنت ہے وہ ایک آدمی پر ہو دس آدمی پر ہو ہمارے خاندان یا گھر کی حد تک ہو کسی ادارے میں ہو یا ایک لمبی لسٹ ہے کہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے قرآن میں یہ بات کہہ دی گئی ہے بتا دی گئی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو فطرتاً جو ہے وہ لالچی بھی ہے اس کے اندر حوز بھی ہے جلبازی بھی ہے وغیرہ وغیرہ ایک ایک پوری لسٹ دی گئی ہے کہ قرآن میں کہ انسان کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے تو وہ definitely کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی نظریہ فکر سے تعلق رکھنے والا کسی بھی قوم کسی بھی ملک کسی بھی معجرے کا انسان ہو وہ رول کرنا چاہتا ہے وہ حکومت کرنا چاہتا ہے اور اس کو حکومت کے لیے اختیار چاہیے طاقت چاہیے اختیارات اور طاقت کی مختلف اقسام ہیں کبھی پیسے کی شکل میں ہوتی ہے کبھی آپ کے اہدے کی شکل میں مرتبے کی شکل میں اور کبھی مختلف طرح کے جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان شکلوں میں اور یہ بھی تیہ ہے کہ دنیا جو ہے عام طور پر اسی فرد اسی گروپ کے آگے ہیڈ ڈاؤن کرتی ہے جو ان کے لیے ان کے نزدیک پاور فل ہوتا ہے تو جب انسان اس دنیا پہ اس دنیا میں ناؤزباللہ اپنے تین خدا بننے کی کوشش کرتا ہے یا وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو ان کے اوپر رول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں پہ پھر جو اس کی یہ جو اندرونی خواہش ہے وہ موسٹ اپ ڈا ٹائم اتنی ایکسیڈ کر جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں جون جون اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تون تون اس کی لالت اور حوز بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آج اگر دو لوگ ہیں میرے اختیار میں تو کل بارہ ہوں تو اس کے بعد بارہ آزار یا دو لاکھ یا واٹ ایور جو بھی کہہ لیجے وہ چیزیں ہماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پساد معاشر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہیں سے پھر جب پساد پیدا شروع ہوتا ہے تو پھر وہیں پہ پھر دیفنیٹلی آہ اس کے اگینسٹ اس کے انٹی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں سے جو لوگ شعور رکھتے ہیں فہم رکھتے ہیں ادراک رکھتے ہیں دل رکھتے ہیں وہ لوگ جانتے بوچھتے اپنے شعور کے ساتھ کبھی بھی اپنے اختیارات کو انڈیو بڑھانے کی کوشش نہ کریں اپنی پاورز میں انڈیو اضافے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کچھ چیزیں انیویٹیبل ہوتی ہیں اور وہ انیویٹیبلٹی اس لحاظ سے کہ ہم اپنی نیت کتنی بھی صافتوں نہ رکھتے ہوں لیکن کچھ چیزیں پارٹ اینڈ پارسلز ہوتی ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ اور وہ ان چیزوں کے ساتھ خود بخود ہمارے دروازے سے اندر بستی جلی آتی ہیں جس کے اندر پاور کے ساتھ جو جو چیزیں ہیں پاور پاور کے ساتھ جو جو چیزیں اسوسییٹیڈ ہیں تو وہ اس کی جو نیگیٹیبلٹیز ہیں وہ بھی ساتھ آتی چلی جائیں گے تو دیئر مست بی سم اکاؤنٹیبل فیکٹرز آہ وائل بھی سٹرائپ اور آہ پاور آہ پاور آف اینی ٹائپ آف اینی صورت آف 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 اینی ڈومین اینی ایڈیا تو کبھی بھی پاور کو یا طاقت کو یا اختیار کو مجرد آہ احسیت پہ نہ قبول کرنا چاہیے نہ اس کو بزاتے خود اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں اور یہ سب میرے ذاتی ایکسپریئنس میں بھی رہا آپ لوگوں کے ذاتی ایکسپریئنس میں بھی رہا ہوگا کہ منوپلی کہیں پہ بھی اگر قائم ہو جاتی ہے کہ وہ کسی خاندان میں ہو معاشر میں ہو کسی گروپ میں ہو کسی بھی سیکٹر میں ہو وہاں پہ پھر پر ملٹیپلائے ہوتے ہیں اور نتیجتاً وہ گروپ وہ خاندان ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنی ہی اچھی انٹینشن کے ساتھ اس نے اپنی مومنٹ کا آغاز کیوں نہ کیا ہوئے تو there must be some accountable factors اب وہ accountable factors کیا ہو سکتے ہیں کیسے ہی develop کی جا سکتے ہیں تو زاہد نے ہمیں دوبارہ join کر لیا تو میں زاہد بھائی سے دوبارہ پوچھتا ہوں اب سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس حوالے سے accountable factors ایسے کیا ہو سکتے ہیں جن کو ہم خود سے اپنے get boundaries کھڑی کریں کہ ہماری power ایک خاص limit سے زیادہ exceed نہ ہو سکے تاکہ وہ corruption کے حدود سے جانے سے پہلے پہلے ہم اس کو دوبارہ سے اپنے اس کے ڈربے میں بند کر سکیں سر یہ اس کے لئے تو کوئی آپ کے پاس جب ہر شخص زندگی اس طرح سے گزارے کہ وہ یہ اپنے مذہب کو بہت امپورٹنٹی جو کہ وہ follow کرتے ہیں ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو power آپ کے آنے کے بعد آپ اسے celebrate نہ کریں سر آپ اکرمائی اپنا بند کر دیں تو بہت تیز آواز آتی جو ہے وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہر شخص زندگی اس طرح سے گزارے کہ وہ یہ آخرت کا گمان ذہن میں رکھ کر زندگی گزارے یعنی وہ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اسے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے پاس جواب دہی کے لئے پیش ہونا ہے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والا جتنی بھی power آ جائے وہ کبھی بھی اس کا misuse نہیں کرے گا یا celebrate بھی اگر کرے گا تو وہ ان طریقوں سے اس power کو celebrate کرے گا کہ جس سے استحصال نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے پاس یہ والا فریمورک نہیں ہے سوچ کا تو پھر سر بہت مشکل ہے کہ power آنے والے آدمی کو آپ اس کی power کو entertain اور celebrate کرنے سے روک سکیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا جائز حق ہے power آنے کے بعد کہ وہ اس کو entertain کرے اور اس کو celebrate کرے اس کے لئے یہ important نہیں ہوتا اس کے وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کے لئے important یہ نہیں ہوتا اس کے لئے important ہی ہوتا ہے کہ مجھے اس خوشی کو اس power کے حصول کو جو ہے وہ entertain کرنا ہے اور اس کو celebrate کرنا ہے وہ لوگوں کو قتل کر کے بھی celebrate کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں وہ قانون توڑ کر بھی celebrate کر رہا ہوتا ہے کیونکہ پاور کو entertain کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو غلام بنا کر بھی celebrate کر رہا ہوتا entertain کر رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سوائے اس framework کے اور کوئی method نہیں ہے اچھا اگر جو دوسرا method ہم بولیں کہ public ان کو خود روکے تو public بھی طاقت کے ذریعے ہی طاقت کو روکتی ہے اور نتیجہ نکلتا یہ ہے کہ وہ پھر public کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو public جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ public group بنا کر individual کو تو دبا دیتی ہے لیکن اب group کی فارم میں وہی کام شروع کر دیتی ہے جو کام پہلے ایک individual شخص کر رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مستحکم بنیادیں آپ کو ڈالنی ہوں گی افراد کے اندر کہ وہ زندگی کو آخرت کے تصور کے بغیر نہ گزاریں آخرت کے تصور کے بغیر زندگی گزارنے کا جب بھی تصور create ہوگا یہ مسائل create ہوں گے یعنی میں مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے عملِ صالح کی بنیاد پر خیصلہ ہوگا کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی اس کے احساس کے ساتھ کتنے بھی پاور کتنے بھی اختیارات کتنے بھی چیزیں جب آ جائیں گی تو وہ پھر انسانیت کی فلاح کے لیے یا اس کو وہ بھی entertain کرے گا لیکن اس کی entertainment صدقِ خیرات کی شکل میں ہوگی اس کی entertainment جو ہے وہ فلاح اور بہبود کی شکل میں ہوگی اس کا entertain جو ہے وہ celebrate کرنے کا انداز کچھ اور ہوگا میری نظر میں صرف یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو society میں اس ادر اس strong framework ڈیزائن کرنا پڑے گا تعلیم کے ذریعے تربیت کے ذریعے ٹھیک ہے کہ یہ احساس ہر وقت ہر شخص کے اندر پیدا ہو جائے جی سر جی زائد ماشاءاللہ اگین آج بھی آپ نے بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ accountability جو ہے وہ طاقت کا جواب طاقت سے نہیں بلکہ یہ ہمارے اپنے اندر کی آواز ہوتی ہے اب وہ اندر کی آواز ظاہر ہے کہ وہ definitely اس کے لیے parameters ہوتے ہیں وہ parameters بہت شروع سے ہی اگر develop کر دیے جائیں کسی بھی فرض میں تو وہ افراد کا مجموعہ ہی کسی گروپ یا معاشرے کو تشکیل دیتا ہے تو individual basis پہ جیسے زاہد نے کہا وہ بات میں تھوڑا سا کچھ اور اور الفاظ میں کہوں گا کہ جب تک moral and ethical training and grooming of an individual that is the most important accountable factor while going for the power in any area in every dimension of life جب تک ہمارا moral area ہمارا ethical area اتنا strong نہیں ہوگا کہ ہم اکھیلے میں بھی تنہائی میں بھی اپنے تمام تر resources رکھنے کے باوجود خود کو ایسی تمام باتوں سے ایسی تمام چیزوں سے دور رکھ سکیں جو ہمیں corruption کی طرف لے جاتی ہوں operation کی افسام ضاہد نے پہلے ہی بتا دیں there are so many types of corruption اور ہم میں سے ہر کوئی tempted ہوتا ہے کسی نہ کسی corruption کے حوالے سے اور زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کیونکہ یہ فطرت کا حصہ ہے تو اس سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچ کے نکل سکیں لیکن آفرین ہیں ان لوگوں پہ جو اس سے بچ جاتے ہیں بچ نکلتے ہیں یا پھر باہر نکل کر وہ ایک بہتر زندگی کا اثر انہوں آغاز کر لیتے ہیں تو اس زمن میں اب آپ اس میں religion کی مدد لینے کیونکہ وہ most strong tool ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب کو انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہم اگر اس کو follow کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ inbuilt اس کے اندر یہ software ہے کہ جب ہمارے ذہن میں آخرت کا تصور مضبوط اور مستقم ہوگا تو ultimately ہمیں خود بخود یہ پتہ ہوگا کہ we are accountable اگر ہم اس دنیا میں نہیں ہم نے اگلی دنیا میں حساب کتاب دینا ہے اور وہاں پہ ہر چیز ہوشیدہ ہو خفیہ ہو کتنا بھی ڈھکا چھپا انداز ہم نے کیوں نہ رکھتا ہو وہ سب کھل کر سامنے آ جانی ہے اور پھر وہاں ہم اس سے نہیں بچ سکتے جو بھی ہمیں سزا وہاں پہ ملنی ہے we are going to be punished over there so this is the most refined or rather بہت beautiful form of accountability اور اس سے ہٹ کر چھوٹے پیمانے پر اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کے بہنوں میں بہت شروع سے بیسک چیزوں کی ٹریننگ ہم کرنا شروع کریں اور میں اس میں اکثر لوگوں کو یہی ڈائیڈ لائن دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنے بچے کو شروع میں شروع سے ہی اگر صرف دو باتوں کی ترغیب اور تبدیق دینا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ اگر وہ ان دو باتوں پر ہی سختی سے جڑے رہیں تو ان دو باتوں پر جڑے رہنے سے وہ آگے چل کے کرپشن کی دیگر کئی اقسام سے از خود بچ جائیں گے اور وہ یہ کہ جھوٹ نہ بولیں چوری نہ کریں کیونکہ جھوٹ اور چوری یہ شروعات ہیں جہاں سے ہم کرپشن کے لیے دروازے کھولتے ہیں اور جہاں سے پھر وہ دروازے بند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کیوں نہ آج سے ہم اہد کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ میں بات بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی واقعہ ہو کوئی بھی مثال ہو کوئی بھی کہانی ہو تو اس میں ان کے لا شعور میں یہ بات ہم بٹھانا شروع کر دیں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا بیٹا آپ نے چوری نہیں کرنی زیادہ بڑی باتوں میں زیادہ بڑے لیکچرز میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں یہاں ان دو بیسک چیزوں سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو میرا اپنا یقین ہے کہ اس سے ہم بچوں کی نفسیات کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ جملہ ہم ان کے سامنے باوازے بلند کہہ رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی یہ خود ہمارے اپنے لا شعور میں بھی فیڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خود بھی ان بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اینیوے بات ہو رہی تھی پاور کی بات ہو رہی تھی کرپشن کی اب تھوڑی سی بات ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ اور کر لیتے ہیں زاہد سے زاہد یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں سب کے سامنے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب صرف پاکستان میں ہو رہا ہے یہ میرے خیال میں دنیا کے ہر ملک ہر خطے میں یہی سب کچھ ہے کہ جہاں جہاں جب جب جس کو جتنا موقع ملا اس نے اپنے اس استطاعت کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق گربڑیں کی اور گربڑیں کر رہے ہیں وہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ اپنی سطح پہ کر رہے ہیں کمدور ممالک اپنی سطح پہ کر رہے ہیں کوئی بھی اس میں دودھ کا دھولا نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں کہیں پہ بھی صفائی نظر آتی ہے پھر لوگ اس پہ سیاست کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس پہ وہ ٹانکیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دسترہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سیاست سنامی جھوٹا ہے اور پھلا پھنا پھنا تو وہ سب چیزیں کرنے کی حد تک تو الگ ہیں لیکن اس کا جو practical effect یا impact عام آدمی پر بڑھتا ہے اور خیال رکھی گا کہ عام آدمی ہی دنیا کو چلا رہا ہے اور عام آدمی ہی دنیا کی 99% population ہے اور یہ عام آدمی ہی ہے جس کی بیس پہ دنیا کے سارے رنگ چل رہے ہیں اور ہم سب لوگ جتنا اچھل پود کر رہے ہیں وہ عام آدمیوں کے کندوں پر بیٹھ کریں اچھل پود ہماری چاری ہے اس میں میں یہ پوچھتا چاروں ضائد آپ سے بنیادی طور پہ کہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ تو کوشش کر لیتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر رکھیں یا بہتر کر سکیں اب سجیشنز بروڈلی نوٹ اسپیسیفکلی ٹو پاکستان لیول پھراؤ گلوبلی آپ کہہ لیجے کہ کس طرح سے جو ادارے ہیں یا جو اسٹیٹیوٹس ہیں یا جو اپنایزیشنز ہیں یا کورمنٹ سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر میں اور وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں کرپشن موجود ہے اور اس کی بھی جسم بات کر چکے ہیں اس میں ریفارمز اب ایک گربڑ پیدا ہو چکی ہے اب اس گربڑ کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے اس کی ریفارمز کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا اٹھائے جا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا جو آپ کے ذہن میں وہ آپ گائیڈ لائنز پروائیڈ کیجئے جی زائر جی سر یہ اس پر میں کافی سوچتا رہتا ہوں پلس یہ کہ اس پر میں نے اچھی خاصی ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا ہے لیکن یہ کہ یہ آئیڈیا بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کو جب تک ہم موجودہ پیرامیٹرز سے ہٹ کر نہیں دیکھیں گے جب تک یہ آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں ریفارمز ہوتے ہیں ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ جو بگاڑ ہے اس کو بہتر کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں ریفارمز میرے ذہن میں ریفارمز نہیں ہیں بلکہ پیرلل سسٹم ڈیزائن کرنا ہے یعنی اس کے ریفارم کے چکر میں قوم لوگ افراد انٹیلیکچول نہیں پڑھیں کیونکہ یہ ہم پچھلے تین سو سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ریفارم کے چکر میں خوب پٹائی ہوئی ہے انٹیلیکچول کی اور کچھ نہیں ہوا ہے انٹیلیکچول کو ریفارم کے جانے کے بجائے ایک نیا جو ہے وہ عمرانی سسٹم جو ہے وہ کھڑا کرنا پڑے گا اس پر بڑی کوشش کی ہے جدید زمانے میں ہوئی ہے اور کافی حد تک لوگ کامیاب ہو رہے ہیں جیسے کہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے میٹا ورس ٹھیک ہے میٹا ورس جیسے آپ کی فیس بک کی ایک پوری کمیونٹی ڈیزائن ہو گئی ہے اس کو وہ کسی وہ کسی حکومت کے تلے نہیں آتی وہ کسی قانون کے تحت نہیں آ رہی وہ کمیونٹی حتی کہ اس کے جو مالی معاملات ہیں اس کو بھی کوئی کنٹرول اور ہینڈل نہیں کر رہا جیسے ہمارے بٹکوین آیا اصل میں یہ جتنا کرپشن ہوتا ہے اور جتنے مسائل کریئٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے دراصل منی ہوتی پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے اور جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ دراصل طاقت کا منبع ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے اس پوری دنیا میں لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ کسی طریقے سے ہم یہ جو ایکانومی کو پیسے سے کنٹرول کرتے ہیں سیاست کو پیسے سے کنٹرول کرتے ہیں کیوں نہ ہم پیسے کی دور سے اور پیسے کے سسٹم سے جو آلریڈی استحصال کا ٹول کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے اس پیسے کے سسٹم سے باہر نکلائیں تو انہوں نے کیا کرائے بیٹکوئن الیکٹرانک منی بنائی ہے انہوں نے الیکٹرانک منی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے صحیح ہے وہ کسی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے کسی ایکانومسٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے اچھا اور اس منی سے پوری دنیا کی جو کمینٹی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ افریقہ میں ہو وہ اس سے ٹریٹ کرتی ہے آپس پینگ دوسرے کے ساتھ اگر اس منی کے موجودہ استحصالی دھانچے سے لوگ نکل کر پیرلل منی کیوں ڈیولپ کرنا اور اس کو استعمال کرنا کا ایک بہت زود طریقہ اگر دیافت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس دنیا سے استحصالی سسٹم کی جو جڑ ہے اس پر دراصل ہم لاور ہو جائیں گے نمبر ایک نمبر دو حکومتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا عوام کو چھوڑنا پڑے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس پوری دنیا میں جو عام آدمی ہوتا ہے دراصل اسی کی وجہ سے یہ پوری دنیا چلتی ہے عام آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے محلے کو اپنے شہر کو حکومتی اداروں کا یرغمال بنانے کے بجائے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے ریسورسز کے ساتھ اپنی محنت کے ریسورسز کے ساتھ ہم اپنے انتظامات کو خود مینیز کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہی آپ دراصل اس انڈیپینڈنٹ موڈ میں آوگے اور یہ کمیونٹی بنانا بہت ضرور ہے یعنی کمیونٹی کی بنیاد اس فائننس پر ہوگی جو کسی استحسالی نظام کے بغیر ہوگا انڈیپینڈنٹ اور پھر اس فائننس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ خود انہساری کے ساتھ اپنے اپنے شہر اپنے اپنے علاقے اپنی اپنی کمیونٹی اپنی گلی یہاں سے آپ شروع کریں گے اپنی گلی یعنی ہماری گلی کے سارے معاملات ہم خود ہینڈل کریں گے پھر ہمارے محلے کے معاملات ہم خود ہینڈل کریں گے اور اس کی بڑی اچھی مثالیں موجود ہیں پوری دنیا میں چائنہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس اگزیمپل موجود ہے چائنہ میں اگرچہ کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے لیکن وہاں محلے آزاد ہیں یعنی انہوں نے باز آپ تک تیہ کر لیا ہے کہ یہ جو محلہ ہے یہ اپنی ایکانومی خود دیکھے گا یہ اپنا پوٹینشل خود ڈیولپ کرے گا یہ اپنی ٹریٹ خود کرے گا اور ان کے محلے میں مثال کے دوپر ایک محلہ وہاں ہے جو صرف موٹر بناتا ہے پانی کی موٹر یا پمپ بیسلی کی موٹر تو اس محلے میں ہر شخص انڈیپینڈنٹلی پوری ایک انڈسٹی ہے اور انڈسٹی کا پارٹ ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں میٹا ورس یعنی کمیونٹی بیزڈ جو ہے وہ آپ کی عوام ہو جائے یعنی پہلے نمبر پہ آپ کو فائننس سے آپ کو اپنا پیچھا چھوڑانا ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول والے فائننس میں اگر آپ فسے میں تو آپ یقیناً اس تحصال کا شکار رہیں گے نمبر ایک نمبر دو گورنمنٹ کے چنگل سے آپ کو باہر نکلنا ہے آپ یہ نہیں کہیں کہ قانون بدلیں قانون کی تبدیلی کریں کیونکہ یہ تین سو سال بہت ہو گئے ہیں ہم تھک گئے ہیں ہمارا ذہن جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا ہماری نسلیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اس کے اندر کہ قانون سازی کریں پھر پارلیمنٹ بنیں یہ سب بیکار بات ہے میرے گٹر سا ہی نہیں ہے میرا محلہ سا ہی نہیں ہے میرے بچوں کی تعلیم کے پرابلمز ہیں میرے علاقوں میں بچیاں جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادیاں کرنی ہے میرے محلے کا جو ایکانومیکل پوٹنشل ہے وہ ڈی ویلی ہو گیا ڈیمیج ہو گیا ہے وہ کیسے صحیح ہوگا یا آپ پورے پاکستان کے اوپر بیٹھ کے نہیں سوچیں بہت دھوپ مت جائیں صرف آپ کا محلہ صرف آپ کا ایریا آپ کا سیکٹر آپ کی کمیونٹی اور یہ کمیونٹی آپ اس سوشل میڈیا سے بنائیں گے یعنی ایک زمانے میں کمیونٹی بنانا بہت مشکل تھا آپ کو گراؤنڈ پر کام کرنے کی بہت بڑی ضرورت آج کمیونٹی بنانے کے لیے آج پیسے کو نیا پیسہ بنانے کے لیے ہمارے پاس سارے فنڈامنٹل چیزیں موجود ہیں سوشل میڈیا کے فارم میں تو ہم یہاں پر بیٹھ کر ڈیفرنٹ کمیونٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور وہ کمیونٹیز انڈیپینڈنٹلی جب کام کرنا شروع کرے گی تو وہ اس تحصال کے اس شکنجے سے باہر نکل جائے گی میرے دہن میں یہ دو آئیڈیاز ہیں ان دو آئیڈیاز پر اگر ہماری صرف ہی ابھی آئیڈیاز ہیں آپ جب کوئی اس پر بیٹھے کوئی فائننس کرے اور کچھ لوگ جو ہے وہ تیہ کر لیں کسی ایک علاقے کہ یس ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے میں نے ایک پورا سوفٹویر جو ہے وہ بنایا ہے میرے بیٹے نے جس کو جس میں ہم منی کو جو ہے وہ کیسے اس کاغذ کی منی اور ہمارے پاکستان کی ایکانومی سے باہر نکل کر کیسے ہم ایک دوسرے سے خرید و فروغ کر سکتے ہیں بغیر قائد اعظم کو استعمال کیے وہ بہت اچھا سسٹم ہم نے لکھا ہے بنایا ہے سوفٹویر کی شکل کے اندر اس کو ہم نے آن لائن بھی کیا لیکن بات اصل میں یہی ہوتی ہے کہ پھر آپ کے پاس وہ طاقت ہونی چاہیے یا وہ آپ کے پاس مین پاور ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کو پھیلا سکیں سب سے بڑا پرابلم جو میرے ساتھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر جگہ پہ جا کے پھر آخری میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں میں تنہا ہوں اور میرے پاس کمینٹی نہیں ہے میرے پاس لوگ نہیں ہیں اگر لوگ ہوں تو پھر اس سوفٹویر کو استعمال کر کے اس کو ریولپ تو ہم نے کر دیا ہے ہم پیسے بنا سکتے ہیں دوسرے کے یعنی وہاں اس کے سسٹم میں یہی ہے کہ پیسے جو یہ وہ نوٹ کی شکل میں یوز نہیں ہوں گے بلکہ میں آپ کا کام کروں گا آپ مجھے کچھ پوائنٹ دیں گے ٹھیک ہے اور آپ میرا کام کریں گے میں آپ کو کچھ پوائنٹس ہوں گا تو جو پوائنٹس ہوں گے یعنی محنت کو ہم پوائنٹس میں کنورٹ کر کے ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوں گے اس کمینٹی میں وہ کمینٹی بہت بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے اور ایک چھوٹے سے علاقے کے سیکٹر پر مبنی بھی ہو سکتی ہے تو یہ دو باتیں جو ہے وہ سمجھ نہیں کی ہیں ایک تو کرنا اس سے ہم کو باہر نکلنا پڑے یہ ساری پارلیمنٹ شارلیمنٹ یہ ساری بلدیاتی نظام یہ سب کو ہمیں نل ان وائٹ کرنا پڑے گا یہ نل ان وائٹ کون کرے گا یہ پبلک کرے گی یہ انکار کر دے گی نو وے ہمیں نہیں چاہیے ہم اپنا کچھرہ خود اٹھا لیں گے ہم خود ریسائیکل کر لیں گے ہم خود جو ہے وہ کچھرہ کہاں ڈم کرنا ہے مزہ آ گیا ساہد آپ کے ایڈیاز کو سن کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بہت ہی شاندار سوچنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی اس حوالے سے ریگارڈنگ پیرلل سسٹم ریگارڈنگ میٹا ورس یا واتیور ٹرمینالوجی بھی یوز فور دس پرٹیکلر حرائر کی یا جو بھی آپ سسٹم کہہ لیجے اس کے حوالے سے سوال وہی پیدا آتا ہے کہ تمام تر باتوں کے باوجود خواہشات کے باوجود آئیڈیالوجی کے باوجود جیسے آپ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ you are lacking resources in the form of جو بھی کہہ لیجے کہ monitory resources کہہ لیجے یا لوگوں کے حوالے سے کہہ لیجے کہ you are lacking community اب یہ سوچ رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر ہم یہ سوچ کو عام کریں یا اس حوالے سے اگر دس لاکھ لوگ ہیں تو ان میں سے دس لوگ ایسے نظر آئیں سامنے آئیں یا ساتھ آئیں کہ جو اس طرح کی سوچ کے حامل ہو اور جو واقعتاً دل سے دماغ سے یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب گھڑ بڑ گھوٹالہ ہے کوئی بھی جو جو نظام ہے پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں علاق طریقے کے ساتھ وہ بسیکلی ایک مخصوص گروپ کی پاور کو انٹریکٹ رکھنے کے لیے ہے یا دو چار گروپ کی پاور کو انٹریکٹ رکھنے کے لیے ہے ماسس کا اس میں کہیں دور دور تک کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بسیکلی جیسے میں نے ابھی کیسے کہا نا کہ زیادہ تر یہ جو بھی لوگ ہیں وہ صرف ماسس کے کندوں پہ بیٹھ کے اپنے جو محلات ہیں یا جو قلات ہیں ان کو بلند سے بلند کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جب تک یہ سارے سسٹم ختم نہیں ہوں گے دے لیں اس کو ہم کوئی نئی تیس لے کر آنی سکتے کیونکہ اس میں صدیوں کی محنت شامل ہے ان بچارے لوگوں کی جو پاور کی مجھاری ہیں یا طاقت کی مجھاری ہیں تو ان لوگ کی صدیوں کی محنت ہے خاندار خاندان نسل نسل یہ چل رہے ہیں تو اتنی آسانی برین واشنگ ماس کی کرنا خوڑا سا مشکل کام ہے کیونکہ ماس آر ماس تو اس کے لیے کچھ ایسے لوگ جو ہم اپنے گفتو کے شروع سے کیے چلے جا رہے ہیں اور جو میری تیوری بھی ہے ایسے لوگ دھونے ہیں جن کے پاس اللہ تعالی نے تینوں اجزا تناسب میں دیئے ہوں دل بھی دماغ بھی اور بھی پروپورشن وائز کے حساب سے یہ نہیں کہ کوئی ایک ایریا ان کا بہت ہائی فائی چل رہا ہے اور باقی دو ایریا ان کے آن ہیل کورس کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے آدمی بیکار ہیں بیکار سے مراد کئی کام میں تو آرہ ہوں گے لیکن جو مقاصد یا جو آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں اس طرح کے اوٹ پٹان خواب یا آئیڈیا تو ان کے لیے یہ ایسے لوگ نہیں کچھ کر پاس جو یونی ڈیریکشتل ہوتے ہیں ہمیں چاہیے ملٹی ڈیریکشتل مختلف دیتے ہو اور جن کے نزدیک جو ہماری پاورز ہیں اس کی سگنیفکنس سے بھی بہت بھی واقف ہوں تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ماسس کو چھوڑ کر ماسس کو بھول کر اے اس طرح کے لوگ جس میں یہ موجود ہو آپ کیسے ڈھونیں گے آپ اپنے تہیں کیونکہ ہم بات تو اب اپنا کام اگر شروع کرتے ہیں اور لیٹس بگن بیگن ویڈا سرچ ان سرچ فور بیپل ہو کیونکہ بیلی سوال ایسے لوگوں کو ڈھوننے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو کیسے تلاشیں گے اور پھر تلاشنے کے بعد کیسے خراشیں گے اور پھر خراشنے کے بعد کیسے ان کے حضب فطرت یا حضب نفسیات ان کو رول ڈیوائس کریں گے تو یہ تین سٹیپ ہوتے ہیں لیکن ان تین میں سب سے پہلا جو پریلیمری پری ریکوزٹ ہے وہ یہ کہ ان کو ڈھونڈ آتا سے جائے گا ہیں ہمارے ارکیز ہیں موجود ہیں چھوڑی سی مشکل اور دکت ہوگی لیکن آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز آتے ہیں ان کی ڈھونڈ کے لیے ان کی تلاش کے لیے وہ بتائیے سر میں نے اس پہ بڑا عملی کام بھی کیا ہے ایک تو یہ آئیڈیا بنانے پر بھی کام ہوا پھر میں باز اپتہ ایکشن کیا میں نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ سوسائٹی بنائی میں نے اس کو ریجسٹر تو نہیں کرایا لیکن میں نے فزیکل سوسائٹی یہاں بنائی اس کا نام رکھا اپنی مدد آپ لیگ یا عمل اس کا ایبریویشن اپنی مدد آپ لیگ یا عمل اچھا اس میں میں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا تقیبا پندرہ سولہ کے قریب لوگ جمع ہوئے اس میں اور ہم نے یہ آئیڈیا رکھا کہ ہم گورنمنٹ سے انڈیپینڈنڈ ہو کر جو اپنے کسی ایک علاقے کو ایک موڈل علاقہ میں کنورٹ کرتے اور تاکہ ہمارا یہ موڈل جو پھر میجر پرابلم تھا اس سارے سسٹم میں وہ تھا پیسہ اس لیے کہ میں جب اس علاقے میں اترا ہم نے جس علاقے کا تائین کیا کہ اس علاقے کو ہمیں ایک موڈل علاقہ بنانا ہے جو گورنمنٹ کے ریسورس سے انڈیپینڈنٹ لی اپنے سارے مسائل اپنی مدد آپ کے تحت خود کر لیتا پورا جب میں اس علاقے میں اترا وہاں کی لوگوں سے ملا چھے مہینے میں مسلسل دو گھنٹے روز اپنے اس علاقے میں لوگوں سے ملاقات کرنے میں بات چیت کرنے میں ان کو اپنی اس آئیڈیے پر آمدہ کرنے میں میں نے استعمال کیا لیکن سر جو میں نے اس سارے چھے مہینے میں جو چیز دیکھی وہ یہ کہ ہماری جو سماج کے لوگوں کی جو سائیکی ہو گئی ہے وہ بن گئی ہے کہ انجیو آئے گی وہ باہر سے پیسہ لائے گی اور ہمیں راشن پروائید کرے گی یعنی جب میں لوگوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آئیے ہم مل کے اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو سارے لوگ اس خوشی میں ہیں کہ یہ ایک نئی انجیو آ رہی ہے جس کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے لاکھوں کروڑوں میں اور یہ اب ہمیں راشن دیں گے اس سائیکی پر آپ کا سمات کھڑا ہے میرے ساتھ جو ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ بھی یقیناً اپنی فیملی چلانے والے لوگ تھے اور ان کو بھی پیٹ لگے ہوئے تھے تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں آئیڈیا یہ تھا کہ آج نہیں کل نہیں ایک سال کے بعد جو چندہ چھے مہینے تک کام کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں دراصل گھومتی ہیں پیسے کے گرد اور پیسے میں اگر آپ پھر وہی بنیاد پیسے کی رکھتے ہیں تو دراصل آپ اسی استحصالی نظام کی بنیاد پر اپنی نئی عمارت کھڑی کرنے جا رہے ہیں تو میں یہاں سٹاپ ہوا اور میں نے سٹاپ ہونے کے بعد ایک سوفٹیئر بنایا کہ میں بجائے اس کے پہلے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے طریقے پر کھڑا کروں میں سب سے پہلے لوگوں کو فائننشل ہی انڈیپینڈنٹ کروں اور میں نے پورا سوفٹیئر لکھا پوری پوائنٹ سیلے بلوں وہ پوائنٹ جو ہے وہ دوسرے آدمی کے لیے ایکسیپٹی بل لیکن میں دیکھیں پھر وہی والی بات کے آپ آئیڈیا ہوتا ہے آپ مہنتی بھی ہوتے ہو کام بھی کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کے اپنی ایک بھی فیملی ہوتی ہے اس فیملی کی بھی آپ پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں معاشی ذمہ داریاں اور جب معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں تو پھر آپ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہو اور کہتے بھائی یہ سب بات کی بات ہیں جب پیٹ بھرا ہوگا تو پھر اس وقت سوچیں گے کیا کرنا ہے ابھی تو بھائی یہ کوشش کرو کہ اپنی اپنے گھر کا کیسے چلانا ہے تو میں چھے آٹھ مہینے لگ بھگ میں نے اس پروجیک پر کام کیا یہ ختم نہیں ہوا کام میں نے اس کو ختم نہیں کیا چھوڑا نہیں بلکہ میں نے پھر اس کو بریک دیا ہے میں اپنے آپ کو فائنانشل انڈپینڈنٹ کروں اور جو میں نے اپلیکیشن لکھی ہے اس کے اوپر ایک کمیونٹی ڈیولپ کروں یہ میں کب کروں گا سال لگ جائے مجھے دو سال لگ جائیں لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے جب لوگ فائنانشل انڈپینڈنٹ ہوں گے اور فائنانس کے بغیر سوچنے کے قابل ہونا شروع ہوں گے تو پھر ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم اسی کمیونٹی کو جو فائنانس کے بغیر سوچ رہی ہے اس بات پر آمادہ کریں کہ اب وہ گورنمنٹ کے اداروں سے انڈپینڈنٹ ہو کر اپنے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں جی سر جی زہد definitely you tried you failed اور reason again وہی ہے جو زہر میری فی انیلیس ہے آپ کی یہی ہوگی کہ فیل نہیں میں اس کو فیل سے مراد یہ جب بھی فل سٹاک جب بھی لگت رہے ہاں وہ ظاہر ہے whatever اس کو کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں کوئی فوق نہیں پڑتا تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ایک انتہائی خاص خاص چیز ایک انتہائی عام آدمی کی لیے یا عام آدمی کی ذہنی سطح کے حوالے سے آپ نے اٹیمٹ کیا تو وہاں پر definitely گربر تو ہو نہیں تھی اگر بڑ آئی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اب اگر فوکس اس بات پر کریں کہ آپ جو کمیونٹی کی جو بات کر رہے ہیں تو جیسے بھی ہم نے آج ہی کی بات سامنے آئی نا کہ وہ ایک خاص علاقے کے اندر دو کلومیٹر کے چار کلومیٹر کے ریڈیس میں بنے دو سو یا چار سو مکانات ہوں اس کے حوالے سے کمیونٹی کا حفظ نہیں رہا اب یہ کمیونٹی ہے آن لائن کمیونٹی ہے اب یہ جو ایک ہم خیال ساتھی ہے دوست جو ہے ساوت افریقہ میں اور دوسرا نور امریکہ میں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا بات سیدھی سی یہ ہے کہ سب سے پہلے کلیک دے ٹیم اور کلیک دے ٹیم آب پرسن کلیک ٹیم کلیک ٹیم کمپونٹس ایس ہرٹ سول اور مائن آپ نے خود جیسے ذکر کیا کہ جو ٹیم ڈیویلویویشن بھی رہی کہ بی اجھے تا ہم خیال لوگوں میں جو چیزے ہوتی ہے homogenous group homogenous group میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ان کی اکنویی جو چل رہی ہے ہم ایک دم سے کوئی ڈیجیٹل کرنسی اپنی لانچ نہیں کر سکتے یا پوائنٹ سٹے بل ہم نہیں شروع کر سکتے گے یا اس بیس کو کوئی ایکسپ بھی نہیں کرنے جائے گا فوری طور پر یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں تو بگن بیٹھ ٹرائی تو فائنڈ دے پیوپل آراؤنڈ آس کہ جو ایک نومکلی ساؤنڈ ہو جو اپنے روز کے گھنٹے دو گھنٹے یہ جس کو میں نے ٹائٹل دیا تھا اوٹ پٹانگ یا آسلم بھائی کی بات ہو کہ وہ پتا چلا کہ اوٹ پہ ٹانگ باتوں کے لیے وہ راضی برادہ ہوں جس میں ان کو یہ پتا ہو کہ اس سے ان کو کوئی مونٹری گین نہیں ملنا اس سے ان کو کوئی ایون جیسے جو سوچل میڈیا کا جو ٹرینڈ ہے کہ اس پہ ان کو کوئی لائک نہیں ملنے کوئی اس پہ ان کو کوئی کسی قسم کے پیسے نہیں ملنے کوئی چالیاں نہیں بجھنی بلکہ گالیاں ہو سکتا ہے اس کے مقانات زیادہ ہیں پڑھنے کے اس کے لیے زہنی طور پہ تیار ہوں وہ دن کے دو گھنٹے گھنٹا اس کام کے لیے اپنی انرجی اپنا وقت اپنی سوچ کو وقت کر سکیں نمبر وان نمبر ٹو پھر وہ اسی طرح کے اوٹ پٹانگ یا اوٹ پٹانگ کی آئیڈیا کی طرح سے وہ تیار ہوں کوئی بھی نئے آئیڈیا کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے نمبر ٹری to begin with they should start with their own lives on جو ان کا اپنا سیٹ اپ ہے اس کو کریں اب جسے کل کی ایک چھوٹی سی مثال لوں رات ساڑھے تین بجے صبح کا کہہ لیے صبح ہو رہی تھی تو میں اپنا as usual جاگی رہا تھا تو ڈھپ کر کے آواز آئی اور یہ جو بیٹروم میں میرا اس کے پیچھے ایک so called alley ہے جس کو ہمارے معاشرے میں ہماری سائٹی میں گندی گلی کا نام دے دیا گیا جہاں گندی ہرگز نہیں ہوتی صاف ہوتی ہے پتی پختہ اس کو بنوایا گیا ہے ماربر فلورنگ کے ساتھ لیکن اب میں اس کو کیا کہوں کہ ہمارے اپارٹمنٹ میں ہی جو ہمارے میں گاؤنٹ سور پر ہوں تو اوپر رہنے والے جو حضرات ہیں یا سواتین ہیں وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں ٹھپ کر کے وہ کچرے کا تھیلہ وہیں سے ڈروپ کر دیتے ہیں اور اس میں جبکہ پن پوائنٹ بھی میں نے کیا کہ ایک ہی ہمارے گھر کے اوپر چار اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک گھر میں بچے ہیں چھوٹے اور اسی گھر کے پیمپر اور ٹیمپر وہ جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہوتے تو میں نے اسی وقت ساڑھے تین بجے جو اوپر جو صاحب امیڈیٹ فرس فلور پہ تھے ان کو میسیج میں نے کر دیا جو خیر انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھاتا آخری خبریں آنے تک یا ان کی نظر سے نہیں گزراتا تو اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں ایکشن تو لینا ہوتا ہے جو ہماری امیڈیٹ سراؤنڈنگز اور اپنی امیڈیٹ سراؤنڈنگز کو کس طرح سے ہم نے بہتر کرنا ہے دو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم پوری گلی ہے پورے محلے کے چکر میں ہم نہ ہوجائیں ہم فیلال کوشش یہ کریں ابھی کہ ہم جو کٹ سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں کہ ہم ایک ڈیجیٹل کمیونٹی ڈیولپ کریں اور ڈیجیٹل کمیونٹی کا جو اس کا انٹری جو پوائنٹ ہو یا جو کورمنٹ انولیمیٹرز ہوں وہ یہ ہی ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا چک لیں پرک لیں برت لیں کیسے وہ تمام لوگ جو دل دماغ اور روح رکھتے ہوں اس کو ہم ان کر کے پھر ہم ان سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں اور ڈسکشن کر کے کوئی نہ کوئی صورت کوئی نہ کوئی راستہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں آ رہا ہمیں مل جائے تو ہم پہلی سیڈی سے دوسری سیڈی پہ چڑھیں تو میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی فیزیکل یا جو گرافیکل لوکیشن کو چوز کرنے کی بجائے فوکس آن یہ جو نئی چیز ہے جیسے ہم کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے تھے تو جیسے ہماری گورنمنٹ ہے یا دنیا کی دنیا کی بہت ساری گورنمنٹس ہیں وہ اس کو ڈیجیٹل کرنسی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں لیگلائز نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہر گورنمنٹ کے اوپر ضرب پڑھنی ہے اگر اس کو لیگلائز کر دیں گی تو ڈالرز کہاں جائے گا پی کی آر کہاں جائے گا ین کہاں جائے گا فلا 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 ہر ملکی کرنسی اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا کیونکہ یہ ایک یونیورسل کرنسی ہے تو یہ آپ گلوبلائزیشن کو نہیں اب روپ سکتے نہیں تھام سکتے تا وقتیں کہ دو چار اٹومک یا فلا فلا بم نہ چل جائیں اور وہ دنیا کی عبادی بہت زیادہ شرنک نہ ہو جائے اور ہم دوبارہ سے غاروں میں جا کے نہ رہنے پڑے تو اس وقت تک تو یہ اس کو روپنا مشکل ہے یہ وہ اوٹ ہے جو اپنے نکیش سے نگل بھاگا ہے اور اب آپ گردن میں رسی نہیں ڈال سکتے تو جب نہیں ڈال سکتے تو یا تو آپ وہیں بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ وہ کب خود واپس آپ کے پاس چل کے آج ہے جس کا امکان کام ہے یا پھر آپ دوسرا اوٹ پیدا کر کے اس کے پیچھے پیچھے رن کرنا شروع کریں اس کو اپنے حساب سے تھوڑا سا ٹیم کریں اور ٹیمین کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اپنی سہولیات کے مطابق اس کو ڈھان لے کی کوشش کریں تو اب ہمارے یہاں تو یہ سلطلہ تھا جس کو میں کہوں گا اور اپنی یقین ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ کچھ کمنٹس آ شاید دے ڈالیں آج نہیں تو کل کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر غیر اسلامی ہوا کرتا تھا آپ کی نالج میں ہوگا پھر جب ٹی وی لانچ ہوا تو وہ بھی غیر اسلامی تھا پھر اسی طرح سے بہت ساری چیزیں غیر اسلامی تھیں فتوے لگ جاتے تھے کہ بھئی یہ کفر ہے اور فلاں اور فلاں اور فلاں تو ابھی آج کل جتنے بھی سارے وہ ایک زمانہ تھا کہ جب وی سی آر بھی حرام ہوا کرتا تھا کہ وہ اس کی بھی آپ کو چھپا چھپا کے فلمیں دیکھنا پڑتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی لائسنس پیچ لگ رہی تھی وہ پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں تو ایک دور ہوتا ہے آپ اس سے باہر نہیں کر سکتے آپ اس کو حرام کہیں یا حلال کہیں سارا مسئلہ اس کے usage پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے use کرتے ہیں تو اب بہت سارے علماء ہیں وہ فتوے دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈیجٹل کرنسی یا جو ہے یہ غلط ہے یہ غیر اسلامی ہے یہ فلاں ہیں اور وغیرہ 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 تو ہو سکتا ہے ان کی رائے درست ہو لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے درست ہو یا غلط لیکن ایک زمانہ آنا ہے کہ جس طرح سے آج سے بیس سال یا تیس سال پہلے والے علماء جو تھے وہ جب انسانی چیزوں کو غلط یا برا سمجھتے تھے اور آج وہی سارے علماء وہی سارے مفکرین وہی سارے ہمارے مولوی حضرات جو فرق پر دیا کرتے تھے وہی سب اس وقت یوٹیوب کے مالکان ہیں بہت سارے میڈیا سوشل میڈیا میں وہ اپنے ارننگز کر رہے ہیں اور پیسہ کمارے ہیں اور انہی چیزوں سے جن کو ایک زمانے میں ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کو غلط ثابت کرتے رہے ہیں بغیرہ بغیرہ اور بغیرہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ فلو میں آ جائیں تو اس کے بعد اس کو روکنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اب ویڈیٹل کرنسی ایک وہ شہ ہے کہ جس کو اب آپ روک نہیں سکیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو فلو میں آگے جانا ہی پڑے گا اب یہ غیر اسلامی ہو یا اسلامی ہو میرا اتنا علم نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے ابھی بیٹھ کے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ایک زمانہ یہ تھا تو یہ ویڈیوز بھی غیر اسلامی اور کفر کے زمدے میں آیا کرتی تھی لیکن میری تھیوری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں ہمارا اپڈیکٹ کیا ہے ہمارا گول کیا ہے تو آپ ڈیجیٹل کرنسی سے آپ نے گاملنگ کرنی ہے آپ نے جوا کھیلنا ہے تو وہ تو یہاں جو پاکستان سٹاک ایکچینج کے جو شیئرز ہیں اس میں بھی لوگ جوا کھیلتے ہیں سٹا لکھ کھیلتے ہیں اور ہارتے ہیں تو پھر وہ پینیلیس ہو جاتے ہیں وہ تو وہ تو شکلیں تو اللہ نے واضح کر دیں کہ آپ اپنی ستات سے باہر ہو کر جب کریں گے کام تو اس میں definitely you would be at loss تو وہ ایک الگ بحث ہے تو اب فوکس دو چیزوں پہ کریں زہر جو میں آپ کا جو talent ہے اور جو میں آپ کے اندر صلاحیت ہے وغیرہ develop کرنی کے لیے ایک تو نمبر ون کے لوگوں کو financially independent کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ جس میں ان کی مہتاجی minimum ہو میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ایک 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 پروگرام ہم کل یا کبھی بھی ایک پورے گھنٹے کا پروگرام رکھتے ہیں کہ لوگوں کو financial independent کیسے کیا جائے بلکل 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 اور دوسرا اب میں بات اپنی پوری کر لوں پھر میں ختم کر رہا ہوں گھنٹہ ویسے بھی ہو گیا ایک تو یہ اور دوسرا بجائے اس کے کہ آپ local بنیادوں پہ چلیں آپ digital community کو سوچیں ضرور نہیں کہ ہم اس کو کوئی نام دیں بس ایک ایسی ہم خیال digital community جو دنیا میں کہیں پہ بھی رہنے والے لوگوں لیکن وہ انیس بیس ہمارے آپ کے خیالات سے متفق ہوں اور وہ چاہتے ہوں دنیا میں positivity آئے negativity سے ہماری جان چھوٹے اور یہ جو سب corruption کی جو ہم نے آج بات شروع کی تھی ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر اور جو ہم سے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے so called اور جنہوں نے تباہ حالی مچا رکھی ہے corruption کے ان سب سے ہماری جان چھوٹے اور ہم independent ہو کر ایک peaceful محول میں ایک peaceful atmosphere میں peace of mind کے ساتھ ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ سکون سے زندگی گزار سکیں کیونکہ آخری فیصلہ آخرت میں ہونا ہے ہم نے اپنا کام کر کے نکل جانا ہے تو اب آخری بات کے لیے میں نے اپنی سمڈی بھی آپ کو دے دی کہ corruption اور absolute corruption سے بچنے کے لیے independence ضروری ہے اور independence جو اس وقت جو سلسلہ ہے globally وہ ایک financial independence اور پھر financial independence کے ساتھ جو آپ کے thoughts ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اگر آپ اپنے ایک گھر کی حد تک بھی کر لیتے ہیں اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے تو اس حوالے سے ایک digital community develop کریں جو اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے تمام لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہوئے ایک بنیادی تھیوری کو لے کے چل سکیں جیسے اب اسلام ہے اسلام کے followers عربوں کی تعداد میں throughout the world ہے اور وہ کوئی نیلی زبان بول رہا ہے کوئی بھیلی زبان بول رہا ہے لیکن وہ جو basic islamic principles ہیں ان کو follow کر رہے ہیں تو similarly just think accordingly try to develop such softwares try to have such ideology اور اس کو پھر ہم implement کرنے کے لیے دل دماغ اور روح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش چاری رکھیں over to you زاید final بات کریں تو پھر ہم conclude کریں جی زاید سر دیکھیں یہ جو پروسس ہوتا ہے نا ایک ڈائریکشن یا تائین یا ڈائریکشن کو متائین کریں یہ تو ایک خلصفی کا کام ہے ایک انٹیلیکشن کا کام ہے انٹیلیکشن ڈائریکشن ڈیزائن کرسکتا ہے philosophy ڈیزائن کرسکتا ہے ڈائیڈیا ڈیولپ کرسکتا ہے ادفال ڈیفائن کرسکتا ہے اچھا یہاں سے اتر کے پھر ایک درجہ نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو implement کیسے کیا جائے گا یہ implement کرنے کے لیے جب آپ آتے ہیں نیچے تو پھر وہاں آپ کو فلسفی نہیں ہونا پڑتا وہاں آپ کو انٹیلیکشن نہیں ہونا پڑتا وہاں آپ کے مینجر ہونا پڑتا ہے مینجر بھی تیم کے ساتھ اس میں ٹیم کیا پاس بغیر ٹیم کے آپ مینجر نہیں ہیں نا 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 ورکر ہی نہیں آپ کو پاس تو آپ کیسے جو ہے وہ اس آئیڈیا کو فلوٹ کر پائیں گے اس کو کیسے implement کر پائیں گے اور جب وہ آئے آپ اس کا پلان کنا کے اس کو implement کرنے کے لیے پروسس میں جاتے ہیں پھر ہرڈلز آتے ہیں فلسفر جو ہے وہ ان ہرڈلز کو بھی جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے یا جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان ہرڈلز کو بھی مینٹین کرتا ہے یہ سارا ایک پروسس ہوتا ہے خیال سے لے کے تعبیر تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جو میجر پرابلم یہ ہے کہ خیال ہے لیکن implement کرنے کے لیے workforce جیسے کہ آپ نے توجہ دلائی کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کمیونٹی بنائے میں جائے اس کے کہ ہم کسی فلوکہ لیتاتے میں لیکن میرا اصل میں آئیڈیا یہ تھا کہ ایک علاقہ اگر model کے طور پر ہم develop کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ڈیجیٹل کمیونٹی ایک مہینے ہی میں بہت بڑی کمیونٹی پر develop ہو جائے گی اس لیے کہ ان کو سامنے ایک پورا work نظر آ رہا ہوگا یعنی میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرگی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا ہم گھومتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں انڈا پہلے آیا اسی طریقے سے آیا کمیونٹی جو ہے وہ پہلے بنے گی کسی example کے بغیر یا example develop ہوگی ایک community بننے کے بعد یعنی پہلے community بنے گی یا پہلے example بنے گی میں اسی دونوں کے درمیان جس طرح انڈا اور مرگی کی جو ہے وہ confusion ہے بیسے ہی یہ والی confusion بھی ہے آپ جب تک کوئی example set نہیں کریں گے آپ کے ساتھ کوئی community develop نہیں ہوگی کوئی آپ کے ساتھ کڑا نہیں ہوگا کوئی صرف idea کے اوپر آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ میں بہت سے لوگوں کے ideas کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہوں ہاں اگر وہ اپنے اس idea کی کوئی عملی شکل کوئی implementation دکھا سکتا ہے تو پھر انہوں نے لیے ممکن ہوتا ہے یہ ایک بحث ہے financial independent ہونا کی بہت important ہے ایک program اگر اس پر رکھیں تو ہم اس direction میں اور بھی سوچ پائیں گے فائننشلی لوگوں کو کیسا independent چیز ہے کیونکہ community paid بھرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی دیگر philosophies کو follow up رہی ہے بھوکے paid والے لوگوں کو کسی philosophy اس کی ڈائرے کی کسی چیز طرف آپ لے کر نہیں جا سکتے ان کو سوائز بات ہے کہ ہمیں دوپیرے کا کھانا ہو گیا اب شام کا کھانا کرنا ہے اور شام کا اگر ہو گیا تو ہمیں صبح کی ناشتے کی فکر کرنا ہے اسی دائرے میں گھونتے رہتے ہیں financial independency بہت ضروری ہے جہاں تک آپ نے bitcoin کے حوالے سے اپنے تحفظات کا ادھار کیا آپ بلکہ درست ہیں میں بھی bitcoin میں کچھ تحفظات رکھتا ہوں لیکن میرا جو currency ڈیجیٹل currency بنانے کا جو تصور ہے وہ bitcoin کی طرح کا نہیں ہے بلکہ وہ barter system کی طرح barter system میں ہم محنت کے بدلے محنت یا چیز کے بدلے چیز لیکن اب اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ چیز کے بدلے چیز ہو تو ہم بیچ میں کچھ digital points کوئی ڈیجیٹل ایسی چیز جس کو ہم ایک محنت دے کے وہ ڈیجیٹل چیز حاصل کر لیں اور دوسرا آدمی اس ڈیجیٹل چیز سے کوئی دوسری چیز ہے یعنی محنت اصل میں اس کی جگہ لے لی ہے روپیے نے اس کی جگہ لے لی ہے ڈالر نے اس کی جگہ اور یہ روپیہ ڈالر یہ کسی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور پھر اوپر چلے جائیں تو اگر ہم ڈالر روپیہ اس سے نکل جائیں اور محنت کو کسی اور ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ایک دوسرے کو لیندین کرنے کے قابل ہو جائیں اور ایسا ممکن ہے تو پھر ہمارے لیے یہ روپیہ سے باہر نکلنا آسان ہوگا ڈالر سے باہر نکلنا آسان ہوگا اور پھر ہم اس اس تحصالی نظام کو ہم اس کم جڑ کے اوپر ہم حملہ کر دیں گے میرا خیال ہے بہت لمبا آج کا ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے دیکھیں اس کو میری بات یہیں تک میں ختم کیا ہمارے ذہنوں میں تھا وہ ہم نے شہر کیا آپ سب کے لوگوں آپ تب کے ذہنوں میں بھی اگر کچھ آئیڈیاز ہیں تو you are most welcome to share کل انشاءاللہ تالہ زندگی رہی تو پھر ملاقات کرتے ہیں کسی اور نئی بات سے کسی اور نئی ہماکت کے ساتھ ایسی بات ایسی ہماکت جس کا بظاہر ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں اور بس یہ کہ وہ بس دل چاہتا ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے دماغ اس کو اکے کرتا ہے روح اس سے مطمئن ہوتی ہے تو ایسی ہی ہماکتوں سے مزہ آتا ہے زندگی کا تو انشاءاللہ تالہ کل پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے والسلام آپ سب کے لئے دعا کو ڈاکٹر سادر حسین